کہ جب تک بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اپنی شرائط، آداب اور طریقے سے نہ ہوگا اس وقت تک امت توبہ پر نہیں آئے گی امت توبہ پر جب آئے گی جب ہی دونوں کام اس کے طریقے سے کیے جائیں بڑی میں نے شرائط بھی نہیں چھوڑ دی توبہ کر لی تو میرے دوستو عزیزو یہ بات ہے کہ اس کام کا مزاج سیکھو اس کام کا مزاج سیکھو میں اس سے قسم کھا کر کہتا ہوں جتنے فتنے ہیں صرف اس کام کی مزاج سے ہٹنے کی وجہ سے جتنے فتنے ہیں کام کی مزاج سے ہٹ گئے ہیں سارے فتنوں کا دروازہ یہ ہے اس لئے میں نے ارز کیا کہ کمیاں تو سب میں ہوں گی انسان فرشتہ نہیں ہے انسان فرشتہ نہیں ہے کمیاں سب میں ہوں گی کہ کیا کریں کہ اگر کسی کی کوئی چیز دیکھو تو اللہ سے اپنے لئے آفیت مانگو اس کے لئے دعا مانگو بس آسان راستہ ہے اس کے لئے دعا اپنے لئے آفیت کہ اللہ اس کو تو اس سے معاف کر دے اور مجھے اس گناہ سے آفیت دے آسان راستہ ہے تو ہم نے ارز کیا کہ یہ مزاج ہے عفو درگزر کا یہ مزاج ہے عفو درگزر کا اس لئے میرے دوستو عزیزو ایک بڑی بنیادی چیزی ہے اجتماعیت کے لئے کہ عفو درگزر معاف کرو معاف کرو جو معاف کرتے ہیں معاف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ سے اپنی مغفرت کا طالب ہوتے ہیں جو اللہ سے اپنی مغفرت کا طالب نہیں ہوگا سنو خور سے بات جو خالق سے اپنی مغفرت کا طالب نہیں ہوگا وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا مخلوق کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ سے اپنی مغفرت کا طالب نہیں ہوگا وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا اور جو اللہ ازالے سے اپنی مغفرت کا طالب ہوگا اس کے لئے مخلوق کو معاف کرنا آسان ہے ہاں اس لئے فرمایا فاقو وصفحو کہ معاف کر دو درگزر کر دو اللہ ترحیبون اغفر اللہ علیکم کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے جیسے معلوم ہو گیا کہ تم اگر خالق سے مغفرت جاتے ہو تو مخلوق مخلوق کو معاف کرو یہ حکم ہے درگزر کرو معاف کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا معاف کرتے تھے اللہ اکبر کتنا معاف کرتے تھے ایک صاحبی نے پوچھا میں اپنے غلام سے ایک دن میں کتنی مرتبہ درگزر کروں فرمایا سو بار کسے کسے غلام غلام جیہاں جو تمہارے ہاتھ دلے ہیں سو بار معاف کرو ہاں تو یہ ہے مزار غلطیاں ہوں گی یہ ہوئی ہیں ایک صحابی تھے حضرت حاطب امن عدیو بلتعار رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مشرقین کو خد لکھ دیا اور اس میں خبر کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے والے ہیں حالانکہ آپ شکر تیاری کر رہے تھے جنہاں آپ کر راز کھول دیا آپ کو وحی سے معلوم ہو گیا کہ فلا عورت خد لے کر مکہ مکرمہ جا رہی ہے آپ نے تو عثمان سے فرمایا کہ جاؤ تیز گھوڑے پر سوار ہو کر اور فلا مقام پر تم عورت ملے گی اس سے خد لے آؤ ملے آئے خد وہ عورت یہ مکہ کے راستے میں ہی تھی وہ خد آ گیا آپ نے خد کھو دا حضرت حاطب کی طرف سے مشرقین مکہ کے نام فرمایا کہ حاطب ہی کیا کیا تم نے عرض کیا کہ میں نے اسلام کی مخالفت میں یہ کام نہیں کیا میرے بچے وہاں ہیں میں نے مشرقین میں رحسان کیا ہے تاکہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں یہ بات یہ انہوں نے مجبوری بتائی اپنی حضرت عمر نے کہا کہ اجازت دیجئے میں اسے قدر کر دوں آپ نے فرمایا کہ اے عمر اللہ تعالیٰ تو اہلِ بدر کو معاف کر چکے ہیں اور یہ بدری صحابی ہیں تو اسے قدر کرنا چاہتا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں اہلِ بدر اعملوا ماشیتم خط غفرتو لکم جو چاہو کرو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں معاف کر چکے جو چاہو کرو جی ہاں اس سے یہ اصول ملا ہے اس سے یہ اصول ملا ہے سنو غرصے کہ اس سے یہ اصول ملا ہے ہمیں کہ اگر کام کرنے والوں سے غلطیوں ہوں تو ان کی قربانیوں کو یاد کرو غلطیوں کو نہیں قربانیوں کو یاد کرو غلطیوں کو نظر انداز کرو قربانیوں یاد کرو یہ کیا قربانیوں ہیں یہ نہیں کسی کو اس کی غلطی کی ویسے پیچھے کر دو ایسا نہیں ہے بلکہ ان کی قربانیاں یاد کرو تو قربانیاں یاد کرو گے تو غلطی کرنے والوں کی بھی قدر ہوگی اور قربانیوں یاد نہیں کرو گے تو ایسا اس کی غلطی ہوگی اس کو دائے کر دو گے اس لئے صحابہ کے مزاج یہ تھا کہ وہ ساتھیوں کو لے کر چلتے تھے یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے یہ ساتھیوں کو لے کر چلو ان سے پہت نہیں ملتی ان سے ملتی ہے ان سے نہیں ملتی ان سے ملتی ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے ساتھیوں کو لے کر چلو مختلف ساتھیوں پر حالات آ جاتے ہیں فطروں میں فز جاتے ہیں مختلف رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں گھرے دو حالات آ گئے علاقے والوں نے روک لیا علاقے والوں کی طرح حالات آ گئے جیانا مختلف حالات آتے ہیں تو یہ نہیں کہ ساتھیوں کو شور دو نہیں بلکہ ذمہ داری یہ ہے کہ سب کو جوڑ کر لے کر چلو سنو غور سے صحابہ اس کیلئے کیا فکر کرتے تھے اور اللہ ان کے فکر پر کیسے لوگوں کو واپس لاتے تھے سنو غور سے ایک صحابی جہایش ابن عبی رضی عام وہ حضرت عمر کے ساتھ آئے حجرت کر کے مدینہ منورہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ حجرت کی ادھر ابو جہل کو پتہ چلا کہ عیاش خاموشی سے نکل گئے ہیں مکہ مکرمہ سے تو ابو جہل آئے مدینہ منورہ اور آکر یہ کہا اس نے کہ عیاش تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے وہ سر میں گنگی نہیں کرے گی سائع حاصل نہیں کرے گی جب تو تمہیں نہ دیکھ لے تم واپس سے رو مقصد یہ تھا کہ یہ اپنی مرکزیت سے تو باہر آویں سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ مدینہ منورہ یہ مرکز ہے یہ قلعہ ہے یہاں اس کا حدیث میں قلعہ کہا ہے کہ مدینہ قلعہ ہے یہاں یہ مرکز ہے کہ کسی بخانے اس کو یہاں سے نکال دو سنو میں کچھ کہنا جاتا ہوں یہاں سے نکال دو اس کو اگر یوں کہیں گے کہ نہیں آپ کو اسلام چھوڑو تو یہ چھوڑے گا نہیں اگر کہیں گے بھئی تمہارے دو ساہب آپ سے بلا رہے ہیں یہ آئے گا نہیں لہٰذا ماں ایک ایسی چیز ہے جسے اس کا دل نرمہ جائے گا یہ واپس ہو جائے گا تو یہ کہا ابو جہل نے کہ تمہاری ماں مر جاوے گی مکیہ کی گرمی میں جلدی کرو چلو ممر کو پتہ چلا اور تمہیں کہا کہ عیاش ہر کس پر جانا ہے اس کے ساتھ یہ تمہیں تمہاری اسلام سے مرتد کر دے گا تمہیں عیاش نے کہا ہمار ماں کو قسم سے بری کرتا ہوں گا وہاں میرا مال دبا ہوا وہ لیتا ہوں گا ہماری مال کے لئے جا رہا ہے اور تمہیں فرمایا کہ تیری ماں کو جمعہ کاٹیں گی وہ کنگی کر لے گی جب گرمی سے دائے گی وہ سایہ حاصل کر لے گی تمہیں جا اور رہا مال کہ تجھے معادل میں تمہیں قریش میں سب سے بڑا مال دار ہوں قریش میں سب سے بڑا مال دار ہوں ہمیں حتمہ نے فرمایا تو میرا آدھا مال ابھی لے لے مگر تو نہ جا یہ قربانی ہے آدھا مال لے آدھا مال دیرا آدھا مال میرا وہ مال کچھ بھی نہیں ہے تمہاری نہیں جا رہا یہ مال بہت زیادہ ہے یہ تو لے لے ماں مجھا ایک ساتھی کے لیے فکر دعائی میں استغلال نہیں ہونے چاہیے کیسے آنا آؤ کیسے نہیں آنا متاؤ یہ بات نہیں ہے ساتھیوں کو لاؤ قریب کرو غلط جہمیاں دور کرو یہ ذیمہ داری ہے سب کی ایک اجتماعی کام ہے اجتماعیت صحیح اجتماعی باقی رہتی ہے افتراف سے افتراف پیدا ہوتا ہے چنانچہ ہر عیاش نگاہ نہیں تھی مجھے تو جانا ہی ہے حضور نے فرمایا اچھا جانا ہی ہے تو پھر یہ میری سواری لے جا بہت تیز سواری ہے اس اوٹنے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بہت تیز دوڑتی ہے اگر تیرے ساتھ قرائے کے را دیکھیا انہوں نے تو اس پہ جان بچا لینا پھر جان کی حفاظت پہلے ایمان کی حفاظت نکلے وہاں سے ابو جہل نے کہا اے عیاش میری سواری تو بڑی سست ہے اپنے ساتھ سوار کرلو مجھے کہ ہاں آجاؤ چنانچہ سواری بٹھائی ہے نیچے اترے ابو جہل نے حضور عیاش کو رسیوں سے باندھا اور ستایا مکہ مکرمہ لے گئے یہاں تک عیاش ابن عید رضیعہ اسلام سے مرتض ہو گئے ہاں تمہیں پھر فکر میں لگے ہوئے پھر آپ نے حجرت کی مدینہ کی طرف اور آپ پر قرآن نازل ہوا قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُزِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اَخْرُ زُنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ یہ آیتیں نازل ہوں یہاں پر حجرت مردی اللہ عنہ یہ آیتیں لکھ کر مکہ مکرمہ بھیجوائیں کہ جو مکہ میں جا کر بھیجوائیں وہ اس آیت کو پڑھیں روایت میں ایک وہ اس آیت کو پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا کہا اے اللہ ہم نے یہ آیت کیوں لکھی ہے اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ مجھے کہا کرتے تھے کہ جو اسلام سے ایک مطلبہ نکل گیا وہ واپس نہیں آسکتا یہ صحابہ کا خیل تھا کہ جو اسلام سے ایک مطلبہ نکل گیا وہ واپس نہیں آسکتا اللہ کی شان اس خط کو پڑھتے ہی عیاش بن عبی ربیعہ کیونکہ خط کو پڑھتے ہی وہاں سے فرن سواری پکڑی اور سیدھے مدینہ منورہ آئے اور آگر آپ سے ملے اور ہمیشہ کے لئے صحابی ہو گئے یہ ایک مستقل کام تھا چلے جانے والوں کو لانا سنو غور سے ایک نوجوان حیرت عمر کے زمانے کی بات ہے اکثر مسجد کو وقت دیا کرتا تھا پھر غائب ہو گیا حیرت عمر نے پوچھا بھئی وہ فرنہ نوجوان کہاں ہے لوگوں نے کہاں ملین بھول جائیے اس کو وہ اب آپ کے کام کا نہیں رہا شراب پینے لگا ہے فلا ملک بھی چلا گیا ہے اب وہ آپ کے کام کا نہیں ہے یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے حرض عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھ سے کو جمع کیا اور فرمایا سب سے کہ تم سب دعا کرو میں اس کو خط لکھتا ہوں عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور خط کے اندر کوئی لمبہ جوڑا مضمون نہیں ایک قرآن کی آیت لکھر بھیجی حامیم تنظیم کتابی من اللہ العزیز العلیم غافل الزم وقابل التوب شندی لقابز الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر یہ آیت قرآن کی لکھر حضرت عمر نے اس کو بھیجی جو شراب پینے لگا تھا مصر یا اردن غالباً چلا گیا تھا اس نے ادھر حضرت عمر نے ساتھیوں کو دعا میں لگایا ادھر اس کو خط لکھا روایت میں ہے کہ اس نے خط پڑھتے ہی شراب سے توبہ کی کہ اچھا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے اور بلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے حالکہ کون نہیں جانتا لیکن حضرت عمر کی فکر اور ساتھیوں کی دعا ان نے خط پڑھتے ہی شراب سے توبہ کی اور فرن واپس آیا میرے دو سوال دیدو یہ ایک کام ہے کہ ساتھیوں کو لے کر چلو ساتھیوں کو لے کر چلو اور اللہ سے دعائیں مانگو کہ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس دعوت پر مجتمع کر دے اس لئے کہ سو فیصد صحابہ اکرام سو فیصد صحابہ یعنی سو فیصد مسلمان دعوت اللہ پر مجتمع تھے میرے بزرگو دوستو عجیزو اجتماعیت کیوں متاثر ہوتی ہے اجتماعیت کے لئے سب سے بنیادی چیز اطاعت ہے اطاعت اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ اللہ کے رسول کی دیکھو خود بنیادی بات ہے اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کا انتخاب ہوتا ہے وہ انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے طبیعت کی خلاف احکام آنے پر وہ انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے طبیعت کی خلاف احکام آنے پر اللہ انتخاب کرتے ہیں بندوں کو وہ جو حکم آتے ہیں وہ احکام آتے ہیں کبھی حیثیت کے خلاف اللہ کی حکام ہیں کبھی حیثیت کے خلاف اور کبھی جذبے کے خلاف اور کبھی احکام آئیں گے معمول کے خلاف یہ تین چیزیں ہیں بہت اہم سمجھنی ہے حکم آئے گا اللہ کا جذبے کے خلاف حیثیت کے خلاف معمول کے خلاف انبیاء علیہ السلام نے اور ملائکہ نے اس حکم کو پورا کر کے دکھلایا ہے سب سے پہلا انتہا فرشتوں کا ہوا اتنی اتنی مدت جو فرشتہ جب سے پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے مستقل سجدے میں ہے ایک فرشتے کی وہ تعداد ہے جنہیں اللہ کی سبا کوئی نہیں جانتا جو ہر وقت رکو میں ہیں ایک فرشتوں کی وہ تعداد ہے جس کی تعداد کوئی نہیں جانتا وہ ہر وقت قیام میں ہے کوئی شمار نہیں ہے فرشتوں کی تعداد کا یہ ایک مدت ہو گئی تھی عبادت کرتے کرتے سنو غور سے بات جب کوئی کہیں کسی عبادت میں کسی ریاضت میں کسی دعوت میں اور کسی کام میں پرانا ہو جاتا ہے تو اللہ رہا بلعزت امتحان لیتے ہیں موسیقا